لیکن اب ہم بات کریں گے دوسرے وار فرنڈ کی مشن تائیوان چین کیسے بے نقاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ اسرائیل حماس وار فرنڈ کا بھی ذکر ہوگا اگلی بڑی خبر اسی سے جڑی ہوئی ہے اتری غازہ میں اسرائیل کا حملہ ہوا ہے جبالیا میں حماس لڑاکوں پر گرایا گیا بوم آر پی جی کے لیے حماس لڑاکے پر حملہ یہ دیکھئے تصویریں جبالیا میں حماس کے لڑاکوں کو نشانہ بنا کر کیسے بوم گرایا گیا ہے تصویریں آپ کے سامنے یہ دیکھئے تصویروں میں آپ کو نظر آئے گا حماس کا ایک لڑاکہ جو کی آر پی جی لیے ہوئے اسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ بڑا حملہ کیا جاتا ہے نورت غازہ سے اسرائیلی حملے کی یہ تصویریں سامنے آئے تو رافہ میں آئی ڈی ایف کا نون سٹاپ آپریشن کلین جاری ہے رافہ کے سیف زون پر بھی آئی ڈی ایف کی بھیشن بمباری ہوئی ہے چوبیس گھنٹے میں ٹینڈ سٹی پر دس سے زیادہ بار بمباری ہو چکی ہے چوبیس گھنٹے میں آئی ڈی ایف کے حملے میں بائیس اور لوگوں کی موت ہوئی ہے لگاتار جو نمبرز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت کہاکڑا بڑھتا جا رہا ہے رافہ پر پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے تمام دشانردیشوں اور ید کے نیم قائدوں کو پرے رکھتے ہوئے اسرائیل بڑے پیمانے پر حملوں کو انجام دے رہا ہے جس میں عام بے قصور لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے لیکن اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حماس نے ان تمام جگہوں پر اپنے سینٹرز بنا رکھے ہیں اور حماس کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی حملے رکیں گے نہیں یہ دونوں تصویریں دو بڑی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں آر پی جی کے لیے کیسے حماس کے لڑاکے کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور بڑے حملے کو انجام دیا جاتا ہے نوٹ غازہ سے تصویریں سامنے آئی ہیں وہیں رافہ میں آئی ڈی ایف کا نون سٹاپ آپریشن کلین جاری ہے رافہ کے سیف زون میں بھی آئی ڈی ایف کی بھیشن بمباری ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دس سے زیادہ بار ٹینٹ سٹی پر حملہ بولا گیا ہے جس میں بائیس اور لوگوں کی جان گئی ہے اور دیکھیں اگلی بڑی خبر ہوتی کے پیدمنسک حملوں سے تھر رہایا لال ساگر پانچ بیلیسٹک مسائلوں سے ہوتی نے حملہ کیا ہوتی کے ٹارگٹ پر گریس کا کمرشل شپ تھا کمرشل شپ سے ٹکرائی ہوتی کی تین مسائلیں امریکہ نے ہوتی کی بیلیسٹک مسائل نشٹ کی تو دیکھیں ہوتی کا بیلیسٹک حملہ اس سے جڑی اہم جانکاریاں لال ساگر میں ہوتی کے پیدمنسک حملوں سے تھر رہایا امریکی گروپ ہوتی کا ایک ساتھ پانچ اینٹی شپ بیلیسٹک مسائلوں سے حملہ لال ساگر میں گریس کے کمرشل شپ کو بنایا گیا نشانہ اور ہوتی نے اس کمرشل شپ پر داگی مسائلیں گریک کمرشل شپ سے ٹکرائی ہوتی کی تین بیلیسٹک مسائلیں امریکی سینٹرل کمانڈ نے ہوتی کی مسائلوں کو نشٹ کرنے کا حالانکہ دعویٰ کیا ہے اور آئیے اب بات کرتے ہیں مشن تائیوان کی چین کیسے بے نخاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بڑی خبر جپین نے کیا چینی ڈرون انٹر سیپس ایف ففٹین سے چین کے ونگ لونگ ٹین ڈرون کو کھدیڑا گیا ہے جہاں پہلی بار اوکی ناوہ کے نزدیک دکھا چینی ڈرون جاپانی بارڈر کے نزدیک چک کر کٹ کر واپس لوٹا چینی ڈرون پر حملے کے لیے تیار تھے چاپانی فائٹر جیٹس دیکھیں چاپان نے کیسے چینی ڈرون کو انٹرسپٹ کیا ہے اوکی ناوہ کے نزدیک دراصل چینی ڈرون نظر آئے اور چینی ڈرون پر حملے کے لیے تیار تھے جاپانی فائٹر جیٹس اور اگلی اہم خبار تائیوان سٹیٹ میں پھر آکرامک نظر آ رہا ہے چین تائیوان سٹیٹ میں دیکھے تیرہ چینی ملٹری ائرکرافٹ تائیوان بورڈر کے نزدیک نو چینی ویسل موجود تائیوان سٹیٹ کے میڈل لائن کو کیا پار تائیوان بورڈر کے نزدیک پہنچے چین کی آسولٹ رون تائیوان کے رکشہ منترالے نے اسے لے کر الٹ چاری کیا تائیوان سٹیٹ میں چین بہت زیادہ اگریسیو نظر آ رہا ہے ملٹری ڈریل کے چھے دن بعد پھر چین کا بڑا سینے مومنٹ دکھا ہے چوبیس گھنٹے میں چین کے تیرہ ملٹری ائرکرافٹ تائیوان سٹیٹ میں دیکھے چین کے پانچ نیول ویسل اور چار کوسٹ گارڈ شپ تائیوانی بورڈر کے نزدیک نظر آئے ایک چینی لڑاکو ویمان نے تائیوان کے ائر ڈیفنس زون کو بھی پار کیا مئی کے مہینے میں چار سو تین لڑاکو ویمان دو سو تیتالیس چینی شپ ٹریک کیے گئے تو تائیوان سٹیٹ میں چین بہت آکرامک نظر آ رہا ہے ایک گھنٹے میں تائیوان پر قبضے کا چینی پلان بھی سامنے آیا امریکی ریسپونس سے پہلے تائیوان پر قبضے کا پلان ہے چین کے لیے تائیوان پر قبضہ بہت آسان ہے امریکی وششاگ گیا دمیتری ایل پیرووچ کا یہ بڑا خلاصہ آپ کے سامنے تائیوان سے شروع ہو سکتا ہے ورلڈ وار یہ ان کا نمان ہے دیکھیں ایک گھنٹے میں تائیوان پر قبضے کی یہ تھیاری ہے کیا پہلے پانچ منٹ میں ائر بان اسولٹ ہوگا لینڈنگ شپ سے ہزاروں چینی ٹروپس تائیوان اتریں گے دس منٹ میں دو تائیوانی بیس پر قبضہ کر لیا جائے گا بیس منٹ میں تیمسوئی ندی کے ذریعے تائیپے میں گھس پیٹ کی جائے گی اگلے پچیس منٹ میں تائیوان کو چاروں اور سے گھیر لیں گے یہ دعویٰ کیا گیا ہے دمیتری کی طرف سے پروفیسر راجن کمار ہمارے ساتھ موجود ہے راجن جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ان تیاریوں کو اور تائیوان کو لے کر اس بار چین کا ارادہ کیا نظر آتا ہے دیکھیں تائیوان کو ہر حال میں چین اپنے میں ملانا چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی جو وہاں پہ ابھی جو اگھٹنا ہوئی تھی جس میں کہ سب سے بڑا جو ڈل کیا تھا اس کا کارن یہ ہے کہ ابھی وہاں پہ نئے پریسیڈنٹ آیا ہے لائی چنگ ٹے کے نام سے وہاں پہ ان کا اناؤگریشن ہونا تھا تو اس میں جو لائی جو لائی ہیں پریسیڈنٹ لائی چنگ ٹے وہ مانے جاتے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ انٹیگریشن کا جو پالیسی ہے اس کو بلکل سپورٹ نہیں کرتا ہے اس کا ویروت کرتا ہے اور امریکہ سے اچھے سمبند بنائے رکھنے کی بات کرتا ہے تو اس طرح سے چین نے ان کا پورا جو تائیوان کا جو تیرٹری ہے چاروں طرف سے آپ نے جیسا دکھایا کہ سب سے بڑا ڈرل ابھی کیا تھا جس میں کی چاروں طرف سے گھیڑ لیا اور وہ ایک طرح سے میسیج دینے کی کوشش یہا کر رہا تھا امریکہ اور پشمی دیشوں کو یہ سمبھاؤنا کافی جاتا ہے اور اگر اس ڈنگ کی پالیسی چلتی رہے تو پورا اس کو بلوکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے امریکہ کا ذکر کیا پروفیسر راجن کیونکہ بکشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وقت ہمارے پاس بہت کم بچا ہے بکشی صاحب امریکہ اس وقت کئی وار فرنٹ میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے ایسے میں چین نے اس وقت کا چناف کیا ہے کیا آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں کیا چین اور آگے بڑھے گا دیکھیں ہم نے ایک وار گیم کی تھی پچھلے سال جس میں ہم نے کہا تھا کہ چین امریکہ کی جو باگ ڈاؤن ہو گیا ہے یوکرین میں میڈل ایسٹ میں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہے گا اور شاید وہ اسی سال کچھ کرے لیکن اس کا امریکہ کی نیوی نے بھی توڑ کیا ہے انہوں نے فلپینز میں بیسز لے لیے ہیں جو کوئی بھی حملہ چین تائیوان کی طرف کرتا ہے اس کو وہ سدن فلانک سے باشی فلانک سے بری طرح انٹرفیئر کر سکتا ہے بلکل امریکہ تیار ہے لیکن کس حد تک دے گا تائیوان کا ساتھ یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے بہت بہت شکریہ بخشی صاحب اور راجن جی آپ کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جھڑنے کے لیے فلان ایک چھوٹے سے بریگ کے لیے رک رہے ہیں خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا کہیں نہ چاہیے